ایسے آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوگے تو پچھلے لیکچر تک ہم بورز موڈل آف ایٹم کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر بورز موڈل کی لیمٹیشن دیکھ لی تھی کیوں ایٹومک سپیکٹرہ نہیں بتا پایا تھا ملٹی الیکٹرون سسٹم کا اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ایٹم بانڈ ویرا کیوں فارم کرتے ہیں مولیکیول کیوں بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بتایا تھا وہ جو ایٹومک سپیکٹرہ میں لائن ہوتی ہے وہ مینیٹیک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ میں کیوں ٹوٹتی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی نہیں بتا پایا تھا کہ دیول بیہویئر آف میٹر کی الیکٹرون کا جو دیول بیہویئر آتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا پایا تھا ساتھ ساتھ وہ ہزن انسٹرینٹی پرینٹیپل کے ساتھ بھی فیل ہو گیا تھا پھر ہم نے دیکھ لیا تھا ریڈ بڑھ فارملا جس کے اندر میں لائمان بالمر پارسٹن سیریز کی ویولیند سے نکالنے کا طریقہ دیکھ لیا تھا میں نے کوششن دیئے تھے آئی ہوپ آپ سے ہو گیا ہوں گے ٹھیک ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیوال بیہیویر اور میٹر کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو دیکھو اب پلینک نے کیا بولا تھا کہ جو بھی ریڈیشن ہوتی ہے ان کا ہوتا ہے ڈیوال نیچر دو نیچر کی ہوتی ہے کبھی تو میٹر کی ترین بھی کرتی ہے اور کبھی 보이 کو بھی کی ترین بھی õesی ویوے گاتی ہیں ان کل هنو کی ویڈیوال نیچ Ung ID کوئی بھیaufenی ویڈیشن کی ترین بھی ہوگتی ہے اور کبھی تپو کرتی تا یہاں تن تن محلو retlenتلار اپنے والے صبح سے دوبارے تک کوئی اور composition ناثرڑ ہٹھانا انسان انسان اندار تا کیا کوئی ہے گھر ہے پر ا Lin Tube کاỗہ ہونڈ خوبficinctا ہے ہے نا تو کیا ہوا تھا بارز موڈل فیل ہو گیا تھا کچھ ٹائم بعد جو جو اس کی limitation تھی تو اب کیا تھا کہ کسی نئے موڈل کو لانے کی ضرورت تھی تھی اور وہ موڈل کون تھا تھا کوانٹم میکینیکل موڈل تو کوانٹم میکینیکل موڈل سے نا کوانٹم میکینیکل موڈل سے پہلے دو تھیوری آگئی تھی جرہا وہ دیکھو وہ کون کون سی تھی پہلا تو ڈیول بہیویئر آف میکٹر دوسرا ہیزن برگ انسٹینٹی ڈیول بہیویئر آف میکٹر کی تو دیکھو ڈیول بہیویئر آف میکٹر بروگلی نے دیا تھا ڈیو بروگلی نے کیا بولا کی جیسے ریڈییشن کی دو نیچر ہوتے ہیں نا ویو نیچر اور پارٹیکل نیچر سیمیلرلی میٹر کے بھی دو نیچر ہوتے ہیں میٹر کوئی بھی میٹر کیا ہوتا ہے اینیتنگ بچوکیپائی سپیس میں آو گیا تم ہو گئے پین ہو گیا سائیکل ہو گئی ہے نا بول ہو گئی ہری چیز کیا ہے کیا میٹر اس نے بولا میٹر کے بھی دو نیچر ہیں ایک تو پارٹیکل نیچر اور دوسرا کون تھا نیچر کی ہر ایک پارٹیکل کے دو نیچر ہیں تو دیکھو جرا اس نے کتنی بڑی بات بولی اس نے بولا کی جیسے ہم میں کوئی میٹر ہے اس کا میٹر بھی ہے اور پارٹیکل نیچر بھی ہے ٹھیک ہے تو ڈی بروگلی نے بولا ڈی بروگلی نے بولا ڈی بروگلی said that matter also possesses dual nature that is particle and wave nature like radiation has both کریکٹر particle and wave جیسے radiation کے دو کریکٹر ہوتے ہیں ایسی میٹر کے بھی دو کریکٹر ہوتے ہیں کون کون تھے ویو نیچر اور پارٹیکل نیچر ٹھیک ہے اس نے کیا بولا تو الیکٹرون ہے نا تو الیکٹرون کے بھی دو نیچر ہوں گے سب سے پہلا تو پارٹیکل نیچر اور دوسرا ویو نیچر کی الیکٹرون کبھی کبھی ایٹم کے اندر ویو کتنے بھی بیو کرے گا ٹھیک ہے تو اس نے اس بارے میں بات کری ٹھیک ہے اب تمہارے من میں سوال آیا ہوا کیا سر ہم بھی ویو چھوڑتے ہیں ہمارے میں سے بھی ویو نکلتی ہے کیا پین میں سے بھی ویو نکلتی ہے تو ابھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ ویو نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ڈی بروگلی کا ریلیشن ڈی بروگلی نے ایک ریلیشن دیا جس کے اندر اس نے متر اور اس کی ویو لیندھ کے بارے میں بتایا ہے مان لوگ ہی پین ہے تو اس کی ویو لیندھ کیا ہوگی کوئی بول ہے تو اس کی ویو لیندھ کیا ہوگی ہے نا ویو کی ویو لیندھ پیار ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں اس نے ریلیشن دیا تو دیکھو اس نے ریلیشن کیسے دیا اس نے بولا مان لو ایلیکٹرون ہے اس کا ویو کریکٹر ہے ٹھیک ہے ویو کریکٹر کے لیے ہم نے کیا فرملا دیکھا تھا اینجی کا is equal to h另外 ٹھیک ہے تو انرجی کیا ہوگی H نیو ٹھیک ہے ایک انرجی کا فارملا تو یہ آگیا اور دوسرا دیکھو ڈی بروگ لینے والا دوسرا اس کا کونسا کریکٹر ہو سکتا ہے پارٹیکل کریکٹر تو اس کے لئے آئنسٹائن نے ایک انرجی کی کوئیشن دی تھی وہ کیا تھا E is equal to mc² جو کی کسی پارٹیکل کی ماس اور انرجی کے بیچ میں relation بتاتی ہے تو ٹھیک ہے انرجی کے مار پاس دو relation آگئے ایک تو پہلے جب electron wave کی طرح اور دوسرا جب electron particle کی طرح تو ہم نے کیا کریں 1 is equal to 2 کر دیا H نیو is equal to mc² آگیا اور نیو کس کی کل ہوتا ہے c y lambda کے اور is equal to mc² c سے c کر گیا lambda کے اس کے کل آگیا hy mc کے lambda کے اس کے کل آگیا hy mc کے اور کسی بارٹیکل کے لئے کسی matter کے لئے c com v سے پریزنٹ کرتے ہیں c com v سے پریزنٹ کرتے ہیں v سے v k velocity c ادھر کیا ہوتی تھی speed of radiation speed of light ہے ادھر ہم v سے پریزنٹ کریں گے v کیا ہے velocity of particle ہے نا تو ادھر سے lambda is equal to کیا گیا hy mv تو کسی بھی matter کی ہم wavelength کیسے نکال دکھتے ہیں plane constant کو divide کرو mass اور اس کے velocity سے تو ہم کیا نکال دکھتے ہیں اس کی wavelength نکال دکھتے ہیں اور is equal to آگیا hy p ٹھیک ہے اور p کیا چیز ہے momentum تو ادھر سے deep broccoli relation آگیا جو کیا تھا lambda is equal to اور is equal to hy p یہ important ہے ہمارے derivation کام کی نہیں ہے بس ہمارے formula کام کا ہے تو اسے آپ اچھے سے دیکھ لینا relation آگیا wavelength کے بیچ میں یا پھر mass velocity کے بیچ میں particle کی کسی بھی particle کی ہم ہمارے پاس mass velocity ہو تو ہم اس کی کیا نکال دکھتے ہیں wavelength نکال سکتے ہیں اس کی wave کے بارے بتا سکتے ہیں ہمارے پاس wavelength آگی پھر تم چاہے اس کی frequency بتا دو تو ادھر سے ہم wave کی characteristic نکال سکتے ہیں کہ اس matter کی wave کی کیسی probability ہوگی اس کی frequency کیا ہوگی اس کی wavelength کیا ہوگی ہے پر ایک چیز دھیان رکھو ادھر سے ہمارے پاس correlation ہے lambda کیس کی inversely proportional ہے mass کی جتنا زیادہ mass ہوگا اتنی کم wavelength ہوگی جتنا چھوٹا mass ہوگا اتنی characteristic نہیں نظر آتی ان کی wave والی characteristic نہیں نظر آتی حالکہ ان کے اندر میں wave character ہو سکتا ہے but observe نہیں ہوتی experimentally observe نہیں اتنی زیادہ چھوٹی wave ہوتی ہے اس لیے تو ہمارا mass بہت بڑھا ہے تو اس لیے ہماری جنرل wave observe نہیں ہوتی pen کی ball کی نا اور اگر مان لو کسی particle کی velocity بہت زیادہ تب بہت زیادہ کم ہوگی ٹھیک بچو آپ کو چیزیں سمجھ آرہی ہوں دیکھو دوسرا relation دیکھ لیتے lambda اور kinetic energy کے بیچ relation ٹھیک wavelength اور kinetic energy میں کیسے relation نکال سکتے ہیں مان لو میں kinetic energy دے دی کسی particle کی two kinetic energy by m ٹھیک velocity ہمارا آگیا velocity کی value اس کے اندر equation میں ڈی brockley equation میں ہم نے رکھا under two kinetic energy by m m اگر ہم m کو اندر لیا تو m square بن m m m سے m cut گیا to lambda is equal to h under m by kinetic energy ہمارے kinetic energy کی لائم لائم ڈی 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 labda is equal to c new اور ہم نے پڑا labda is equal to h by mb اب کونسا فرملا کب لگا ہے اب بھ Panzer جب بھی ریڈیئیشن کی بات wat은 جب بھی wg不 بگیر Santo کونسا فرملا لگا ہو گیا labeled is equal to total ह années جب بھی particle کی بات metr کی بات تب کونسا فرملا نکال ہو گیا تب کونسا فرملا لگا ہو گیا lambda is equal to h by mb تم specialty دیکھ کے سمجھ جاؤ گیا ٹھیکے اور ہاں اب ہم نے نوٹ ڈال کے دو باتیں لگ دی سب سے پہلی بات تو دی بروگلی کوئیشن اس اپلیگیبل فور آل میٹریل بٹ اس سگنیفیکنٹ آنلی مائکروسکوپک اوبجیک کی دی بروگلی ایکویشن جو ہے ہر ایک میٹریل کے لیے اپلیگیبل ہے بٹ 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 اوبزرگ کس کے لیے کی جاتی ہے سگنیفیکنٹلی جو بہت چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں جو بہت جیدہ مائکروسکوپک پارٹیکل ہوتے ہیں سیرو فور سیرو ان کے لیے اوبزرگ کی جاتی ہے اوہ ٹھیک ہے اور جیسے دی بروگلی نے مولا کہ الیکٹرون کا ویو نیچر بھی ہے کہ ویو کتنے بھی ایف کرتی ہے الیکٹرون ویو کتنے بھی ایف کرتا ہے اس کو پروو کس نے کرا اس کو ڈیویشن اور جرمال ایکسپیرمنٹ نے پروو کرا انہوں نے کیا دیکھا کہ جب بھی انہوں نے الیکٹرون بیم کا جیسے انہوں نے دیفریکشن پیٹرن لیا کس کے جیسا تھا ایکس رے کے جیسے تھا 알یخ ایکس رے کا دیفریکشن پیٹرن evaluating وہ کس کے جیسے تھا الیکٹرون بیم کے دیفریکشن پیٹرن جیسے تھا تو ہم نے پتا چلیا کہ دونوں کا دیفریکشن پیٹرن umbreز تو الیکٹرون کس کی طرح بھی ایف کرتے ہیں کبھی کبھی بھی ایف کی طرح بھی بیہیو کرتے ہیں اور تمہیں یہ جان کے حرانے ہوگی برک کرتا ہے کہ الیکٹرون کا جو ویو کریکٹر ہوتا ہے الیکٹرون کی ویو کریکٹر پہ ہی وہ 1,5 کروڑ 2,5 کروڑ 2,5 کروڑ 1,5 کروڑ 1,5 کروڑ 2,5 کروڑ 2,5 کروڑ 3 کروڑ ٹھیک ہے بچو آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اب تمہارے ان میں میں بھی ہے ڈاؤٹ آیا ہو کہ سر یہ ویو پارٹیکل نیچر پارٹیکل نیچر ویو نیچر سون سون کے سر ہم سمجھ جان رہا تھوڑا کنفیز ہو رہے ہیں تو دیکھو ویو کیا ہے اور پارٹیکل کیا ہے پارٹیکل ایسی چی جو سپیس اوکیوبائی کر رہے ہیں ویو جیسے پارٹیکل ہے وہ تو ایک جگہ پڑھایا تو پڑھایا ہے کہ وہ لوکلائز رہتا ہے پارٹیکل ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے جب تک ہم نہ ہلا ہے ویو کیا ہوتا ہے خود سے وہ مومنٹ کرتی رہتی ہے ڈی لوکلائز ہوتی رہتی ہے گھومتی رہتی ہے درودہ ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے جیسے ماں لو تم نے دو تین پین کو اکٹھا کر آ تو جو بھی وہ پین ہوں گے پین کا سمجھ ہوگا جو بھی پین کا ویٹ ہوگا وہ ان سب کا سمجھ ہوگی سارے پین کو تم نے ایٹ کر دیا اور جیسے ماں لو دو بھی mhmな möchten یا تو وہ بڑی ہو جاتی ہے یا چھوٹی ہو جاتی ہے اس کے اندر دو پین ملکہ بڑے یا چھوٹے تو نہیں ہو گا اب ماں لو تم نے دو وے کو ملایا possessions ہیں تو بڑی ہو جائیں گے ا escape تو دیکھوں اس کوشن کے اندر کیا ہو رہا ہے what will be the wave length of a ball of a ball having mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second ہمیں دیکھو mass given ہے velocity given ہے کیا رہا wavelength نکالو اس پارٹیکل کی ball کیا ایک پارٹیکل ہے نا اس کی wavelength نکالو lambda is equal to h m v d broglic equation رکھی mass given ہے velocity given ہے value کو پٹ کر ہمارے پاس lambda کتنی ہے 6.626 10 کے پار minus 34 meter ٹھیک ہے simple ہے چیز ہے تو آگے بڑھتے ہیں ncrt کا دوسرا ایک تامپل دیکھو ہمیں mass کسی electron کا given ہے 9.1 into 10 کے پار minus 31 kg کہنے کہ اس کی kinetic energy کتنی ہے 3.0 into 10 کے پار minus 25 joule کہنے calculate wavelength نکالو ہمیں kinetic energy given ہے mass given ہے ہم نے ابھی تو d broglic equation میں kinetic energy والا فارملا پڑھا put کرو lambda is equal to h under 2m into my kinetic energy h کی value رکھے m کی value رکھے kinetic energy کی value رکھے تمہارے پاس lambda کس کے کل آگیا بچھوں 8.99 into my 10 کے پار minus 7 meter کیونکہ یہ کی جو ہمارے پاس kinetic energy وغیرہ given ہے وہ جول میں ہے SI unit میں تو ہماری lambda بھی کس میں آگی میٹر میں آگی SI unit میں ٹھیک ہے 8.99 into my 10 کے پار minus 7 meter آگیا 2.0 کو باہر نکالا تو کتنا آگیا 8.99 into my 10 کے پار minus 9 meter 1 meter کے اندر 1 meter کے اندر 1 meter کے اندر کتنے nanometer ہوتے ہیں 10 کی پاور 9 بس 10 کی پاور 9 سے ملٹیپلائی کر رہا تو ہماری wavelength کتنے آگیا approximately 899 nanometer تو ہم نے ایک electron کی wavelength نکال دی اس کے اندر ہم نے ایک ball کی wavelength نکال دی دیکھے electron کی wavelength کتنے زیادہ اتنے چھوٹے particle کی اور ایک ball کی جو بڑا particle ہے اس کی wavelength کتنے زیادہ ہے اس کا math ابھی 0.1 kg ہے اور اس کی wavelength دیکھ رہے ہو کتنے زیادہ ہے تو اس لئے ball wall میں بڑی چیزوں کے اندر ہماری wavelength observe نہیں ہو پاتی آئی hope آپ کو چیزیں سمجھائی ہوں گی اگر کیسا بیڈ آؤٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ پلیز پوچھ لے نا ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ سیو مین نیکھ لیکچر